بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں آپ سے جو ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے آلو پالک اور میتھی کی سبسی یقیناً یہ سبسی آپ نے میرے طریقے سے نہیں بنائی ہوگی اس کی تیاری کے لیے ہم لیں گے ایک کھلے مو کا پتیلا اور اس میں ہم ڈال دیں گے ٹھیر سارا پانی اسی پانی میں ہم شامل کر دیں گے تین سے چار چٹکی میٹھا سوڈا ساتھ ہی شامل کر دیں گے دو بڑے چمچ بھر کے چینی چینی شامل کرنے کے بعد ہم اس پانی کو اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے جب یہ پانی تیز گرم ہو جائے گا تو اس پانی میں ہم سب سے پہلے میتھی کا استعمال کریں گے میتھی کا استعمال پہلے ہوگا اور پالک کا استعمال بعد میں ہوگا لکڑی کے چمچ کا استعمال کرنا ہے تاکہ میتھی اور پالک بہت زبردست قسم کی گل جائیں جو ہی میتھی سوفٹ ہوگی تو ہم اس میں پالک کا استعمال کریں گے میتھی کا استعمال زیادہ ہوگا اور پالک کا استعمال بہت کم ہوگا میتھی اور پالک کی دنڈیوں کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا صرف اور صرف پتوں کا استعمال کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دیئے چند ہری مرچیں اوبال آنے تک ہم اچھے طریقے سے پکنے دیں گے تین سے چار اوبال آنے کے بعد ہم چولے کو آف کر دیں گے چھلنی میں ڈال کے تمام پانی کو ضائع کر دینا ہے اور کونڈی میں ڈال کے باریک جو ہے ہم اس کو کوٹ لیں گے اس کی مزید تیاری کے لیے ہم لیں گے گرم کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں پیاس کا استعمال کریں گے ایک میڈیم سائز کی ہم نے پیاس لیے پیاس کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا فرائی کر لیں گے جو ہی پیاس فرائی ہوں گے تو ہم اس میں ڈال دیں گے دھیر سارا لیسن ادرک کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا صرف اور صرف لیسن کا استعمال کرنا ہے اور باریک کٹنگ میں کرنا ہے اب لیسن اور پیاس کو اکٹھے ہی فرائی کر لینا ہے ان کے کلر کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا جب لیسن کا کلر ہلکا سا براؤن ہو جائے گا اور پیاس سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں ڈال دیں گے ٹاماٹر صرف اور صرف ایک ٹاماٹر کا استعمال کرنا ہے باریک کٹنگ کر لینی ہے اب ٹاماٹر پیاس اور لیسن کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے ڈھکن لگائیں گے سلو فلیم پہ یعنی کہ دم والی آنچ پہ تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے جب چیک کیا ہے تو ٹاماٹر اور پیاس جو ہیں وہ مکمل طور پہ سوفٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ گل چکے ہیں اب اسی مسالے میں ہم ڈال دیں گے آلو آدھا کلو ہم نے آلو لیئے اب آلو اسی مسالے میں صرف ایک میٹھ تک پھون لیں گے ایک میٹھ کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے حسبے ضرورت نمک نمک شامل کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اسی مسالے میں آلو بھون لیں گے تاکہ نمک کا ٹیسٹ آلو میں شامل ہو جائے آلو کی بنائی ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے کر لیے ٹاماٹر اور پیاس جو ہیں وہ سافٹ ہو چکے ہیں وہ بھی گل چکے ہیں اب اسی مسالے میں ہم ڈال دیں گے پالک اور میتھی جس کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے اوبال لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے پانی کو چھان کے اس کو کونڈی میں اچھے طریقے سے کوٹ لیا ہے آپ مکسی جار میں ڈال کے بھی اس کا ایک اچھا سا پیسٹ تیار کر سکتے ہیں ہلکا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب اسی مسالے میں ٹھیک ایک گلاس پانی کا استعمال کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد پالک اور میتھی کو مسالے میں اچھے طریقے سے حل کر لیں گے اب ایک اوبال آنے دیں گے جب ایک اوبال آئے گا تو ہم اس میں پسے ہوئے مسالوں کا استعمال کریں گے صرف اور صرف آدھا چمچ ہلتی پاورڈر ہسپے زورت لال مرچوں کا پاورڈر اور آدھا چمچ سیرہ بہت ہی کم اقدار میں صرف دو چھٹکی ہم لیں گے کنور کیوبز اس سے زیادہ کیوبز کا استعمال نہیں کرنا تمام پسے ہوئے مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے پالک اور آلو میں مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد بغیر ڈھکن کے ہم اتنا کک کریں گے کہ ایک گلاس پانی آدھا گلاس رہ جائے اب ہم ڈھکن لگانے لگے ہیں کیونکہ پانی خوشک ہو چکے دم لگائیں گے صرف اور صرف دس منٹ کے لئے دس منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں تو یقین مانے خوشبو تو ہم آپ کو بتا ہی نہیں سکتے تمام آئے جو ہے وہ سیپریٹ ہو چکے اور یہ بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی ذائکے دار آلو پالک اور میتھی کی سبزی مکمل طور پہ تیار ہو چکے چیک کر لیتے ہیں کہ آلو جو ہیں کس قدر گل چکے ہیں اس طرح سے گلے ہوئے آلو سائکے میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اس سے زیادہ آلو کو کک بلکل بھی نہیں کرنا بہت ہی مزے دار بہت ہی خوشبودار اور ایک لا جواب سی ریسیپی آلو پالک اور میتھی کی سبزی مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ دکھاتے ہیں فائنل لک بہت ہی آسان اور ایک الگ سی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ایک بار میرے طریقے سے آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے یقیناً آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی